بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی میرے بہن بھائیوں کو مل جائے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو فوراں جو ہے آپ کا جو میسیج جب مجھلت پہنچ جائے اور بہت شکریہ آپ نے میرے وظائف کو پسند کیا آج جو وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک گزاری شہر کے استخارہ روحانی علاج کے لئے اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بریشانی ہے تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری بندی جادو جنات سایا حسیب کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے جادو کالا جادو سفری علم اور اس طرح کا کوئی کیا تو ضرور کسی کے اوپر جیسے جنات دیو کا شبہ ہے یا سایا ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں کاروبار بندیش کے لئے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور اس تخارہ میں آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہیلپ ہو سکے تو ضرور کروں گی آج کی سب سے پہری حدیث کی طرف چلتے ہیں رمضان کی آمد آمد آنے والی ہے اگلا یہ شبان ہے تو آگے رمضان ہے تو ماشاءاللہ میں چاہتی ہو پیسے آپ کو احادیث کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی بہنیں احادیث میں رمضان کے بارے میں کیا کہا تھا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی عدل حکمران روزے دار حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اور مظلوم کی یہ جو عمل آج میں بتاؤں گی اس عمل کا تلق رمضان سے بھی ہے رمضان کے تیسرے روزے پہلے روزے سے تیسرے روزے ساتھ میں گیار میں اٹھار میں انیس میں اکیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں دن کو آج میں ایک ایسا ملہ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانے آپ جیسا چاہو گے ویسا ہوگا جس کو بھی مزخر کرنا چاہو گے انشاءاللہ ضرور ہوگا اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ تین لونگ لیں تین لونگ آپ کا پتہ ہے بازار سے رام سے مل جاتی ہے لونگ ہر کسی کو پتہ ہے تین آپ ڈلینی ہے اب ایک اپنے نام کی ایک جن کو مزخر و تسخیر کرنا ہے ان کے نام کی ہسپرن وائف ہیں تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نام کی ایک اضافی لوگ آپسی محبت کے لیے آپسی چاہت کے لیے کوئی بھی کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے اگر بوس یا پھر کوئی آفیسر ہے کوئی سر ہے تو ایک اپنے نام کی ایک اپنے سر کے نام کی فرض کریں کاروباری بندیش ہے کسی سے کرز لینا ہے کسی کو کرز دینا ہے کسی سے پیسے لینا ہے کسی کو دینے ہے کسی رشتہ دار کو منانا ہے کوئی نہیں مان رہا ایک اس کے نام کی ایک اپنے نام کی اور ایک آپسی محبت چاہت اور تسخیر مجسم کے نام کی آپ نے تین لونگ لینا ہے ٹھیک ہے کالا دھاگا تین لونگوں کو آپس میں اس کی بیک سے آپ نے تینوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینا ہے ٹھیک ہے باندھنے کے بعد مطلب کہ دھاگا جو کالا دھاگا اپنے گے اس کی دوری بنا لی دی چاہیے گا تین مرتبہ آپ اس کو فولڈ کرو گے ایک دوری بن جائے گے آپ اس دوری کو تین لوگوں کے ساتھ باندھ کے اچھی طرح گرہ لگا کس کے دوری آپ آپ نے مطلب کہ ایک فٹ جتنی لمبی دوری یا آدھے فٹ جتنی لمبی دوری بھی آپ نے رکھنی اس ساتھ مجھے لٹکتی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ایسے آج میں آپ کو جو وصیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ہے خلط استعمال نہیں کرنا شریعت کا لحاظ رکھنا مسخر کرنے کا ہے تسخیر کرنے کا ہے تین لوگوں جب آپ لونگ کا ٹائم جو انسا ہے وظیفہ اس عمل کے جو موکن ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ جو مجھے بتا کر عمل کرے گا اس کے لئے میں خود بھی پڑھائی بھی کروں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا بھی کروں گی یہ میرا واتہ رہا ہے انشاءاللہ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یا علی یا علی پڑھنا یا علی پڑھنا آپ نے تیتیس مرتبہ پہنچنا ہے تو آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کو آپ تسفیر مسخر کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر آپ نے پڑھنا یا علی پھر تیتیس مرتبہ جب آئے پھر تین مرتبہ آپ ایسا کر کے پڑھئے گا ایک تسبیح بھی کافی ہوتی ہے لیکن تسبیح کا یہ حساب ہوتا ہے کہ تیتیس تیتیس اس کا حساب ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے کیونکہ دو دفعہ تیتیس ایک دفعہ چونتیس ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین دفعہ آپ نے پڑھنا پڑھ کے اب لونگ جو آپ نے تھیار کی ہے اس کو اپنے سامنے بلکل آپ نے رکھنا ہے بلکل بطلب کہ دھاگہ بیشک لٹکنے دیں ہاتھ میں لونگ کی جو بیک ہے وہ پکڑ کے آپ نے اس کے طرف دیکھ کے عمل کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ میں جب آپ لونگ پکڑ کے پڑھائی کریں گے اس کے لونگ کے اوپر آپ دم کرتے رہیں ٹھیک ہے دم کرتے رہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ صبح اٹھ کے وہ لونگ ایک دفعہ کی پڑھائی ہے صبح اٹھ کے آپ نے لونگ کو کسی گملے میں یا مٹی میں ٹھیک ہے دفعہ کر دیں یا پھر کہیں انچی جگہ جہاں پہ دھوپ پڑتی ہو تیز گرمی کے گرمائش ہو ٹھیک ہے وہاں میں تو چولے کہ کسی بھی جگہ نیچی رکھتے ہیں تاکہ اس کو سیکھ پڑھتا رہے جب تک اس کو سیکھ پڑھتا رہے گا اتنی بیچینی اتنی بیقراری اس شخص کو ہوگی جو جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس نے آپ کا دل توڑا ہے جس نے آپ کو تکلیف کو چاہیے ایک دفعہ ایک دفعہ اپنے اس بہن کی لینے یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی کپڑوں کا صاف ہونا وضو ہونا نفل آپ دل چاہے تو توبہ کے دو اور تو حاجت کے پڑھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ گرنٹی ایس بات کی کہ ایک دن میں ہی آپ پا کام ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بہن کو یاد دیں اپنا خیال رکھئے گا جزا کرو خیرہ